فَاتَّقُوا اللَّهَ مَسْتَتَعْتُونَ جتنا ہو سکی تقوی الٰہی اختیار کریں وَاسْمَعُوا وَأَتِعُوا وَأَنفِقُوا سنیں اور اطاعت کریں اور پھر ان تمام فرامین کی درمیان ایک مثال دے رہا ہے انفقو کنجوسی سے نجات اور سخاوت کے حصول کا راستہ اِزَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُونَ جب اس تک کوئی خیر پہنچتا ہے دوسروں کو منع کر دیتا ہے انفاق کریں انفاق کریں یعنی رکنے والے مد بنیں دے دیں جانے دیں آج آپ نے کیا انفاق کیا؟ آپ کو خدا کا واسطہ صدقہ صرف پیسے نہیں ہے پھول نیس فقط صدق نیس می فرماد عونو ضعیف صدقتون میں نے کسی ایسی کی مدد کی جو اپنا کچھ کام انجام نہیں دے پا رہا تھا اپنی توانائی اس کیلئے صرف کی اپنی خوبیا دوسروں کے ساتھ بانٹی ہے یہ صدقہ ہے یہ صدقہ ہے اس لئے صدقہ نہیں دیا کہ وہ بکاری ہے ہم سب ہی ایک دوسرے کے مختاج ہے اس نظامی تسخیری میں زندگی گزار رہے ہیں دینے والے بنیں ادا کیا کریں یہ آپ کیلئے اچھا ہے جو کوئی بھی کنجوسی سے پرحیز کرے گا شوحہ کنجوسی سے ایک مرتبہ اوپر کی صفت ہے شوحہ اور کنجوسی میں فرق کیا ہے روایت میں بہت ذریف انداز سے بیان کیا گیا ہے امیر المومنین علیہ السلام سے پوچھا گیا شہیخ کون ہے شوح نفس کیا چیز ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے پاس شوحہ نفس نہیں ہے فرماتے ہیں شوحہ نفس وہ ہے جو دو برابر کنجوس ہے ایسا شاہس جو کنجوس ہے اور اپنا مال کسی کو نہیں دیتا لیکن وہ جو زیادہ کنجوس ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ اگر دوسروں کا مال بھی میرا ہو جائیں تو اسے بھی کسی کو نہ دو ابھی اس کا مال ہوا نہیں ہے اس چیز کی تلاش میں ہے کہ حلال اور حرام اس کیلئے فرق نہیں کرتا اگر دوسروں کا مال بھی اس کا ہو جائیں تو وہ کسی کو نہ دے یعنی انسان کی لالچ کا دیرہ اسے کس طرح بدبخت کر دیتا ہے وہ شاہس جو شہیخ نہیں ہے وہ کیا ہے کہتا ہے اے خدا اگر ایک عرب مجھے مل جائے تو آٹھ سو میلین دوستو میں باندھوں گا یہ کام شروع ہو جائے گا وہ کام شروع ہو جائے گا دوسو میلین سے میں کام چلاوں گا شہیخ نسان کیا کہتا ہے کہتا ہے کہ اگر مجھے ایک عرب مل جائے گا تو دوسو میلین سے اپنے کام کروں گا اس کے بعد باقی دے دوں گا نہیں میں کیوں دوں گا ایک اور جگہ حرید لوں گا اس کے بعد دوسروں کے پاس پیسے دے کر حسد کرتا ہے یہ کمبخت پیسہ ان کے پاس کیوں ہے اچھا تو تمہارے پاس ہوتا تو کیا کر لیتا ہے نہیں میرے پاس ہونا چاہیئے تھا تمہیں سکھیا کہ میں کیا کر رہا ہوں عجیب آدمی ہے فرماتے ہیں اگر ایسا بننا نہیں چاہتے تو انفاق کرو ادا کرو صبح کا صدقہ ہے رات کا صدقہ ہے دن میں نکالنے کا بھی صدقہ ہے ہم مہینے کے آخر کے لیے جمع کرتے رہتے ہیں دیکھو تم مہینے کے آخر میں کتنا صدقہ دینا چاہتے ہو سو روپے صدقہ دیتے ہیں دیکھو سو روپے صدقہ نہیں دوں تین سو روپے صدقہ دوں بس تین سو روپے لیکن روزانہ پچاس پیسی صبح صدقہ دو پچاس پیسی رات میں کیوں دیکھو تم سے ادا کروانا چاہتے ہیں یہ یہ ادا کرنا یہ انفاق ایسی ادا کرنے میں بعض افراد کی جان نکل جاتی ہے تقرار کرو زیادہ نہیں دو کم ادا کرو لیکن ہمیشہ ادا کرو دینے دو فرماتے ہیں اگر صدقہ دینا چاہتے ہو تو بچی کے ہاتھ سے دلواؤ اس سے بچپنی سے ہی سیکھنے دو ادا کرو جانے دو ادا کرو جانے دو میرے بچی یہ لو اسے دے دو اسے ادا کرو ایک فنکار ہے ایک اسکرپٹ رائٹر ہے کوئی اس کی مدد کرتا ہے لیکن اس کام پر لڑائی ہو جاتی ہے یہ میرا کام تھا یہ میں نے خود انجام دیا تھا ارے جاؤ بھائی یہ میرا کام تھا روکو مت جانے دو کسی دوست نے اسے مکمل کیا جاؤ جا کر اپنا نام لکھ دو جانے دو یہ بھی زکاة ہے ہم اپنی صلاحیتوں کو دوسروں کے ساتھ شریک نہیں کرتے اگر ہم آسانی سے کر سکتے جناب یہ ایڈیا یہ خلقیت ابھی ابھی میرے ذہن میں آئی ہے اگر میں اس میں دوسروں کو شریک کروں گا یہ میرے پانچ دوست ہیں جن کے ساتھ مل کر ہم کام کرتے ہیں ان کے تو ذہن میں بھی یہ بات نہیں آئی گی یہ سب میرا ایڈیا ہے یہ بس میرے ذہن میں آیا تھا اے میرے ہدھائے سا معاشرہ جہنم میں جائیں جہاں کوئی بھی اپنی صلاحیتوں میں دوسروں کو شریک کرنے پر تیار نہیں ہے دنیا کی جہنم ہو یا آہرت کی جہنم ہم نافرین نہیں کریں گے وہ جائے گا آپ کی نافرین کی ضرورت نہیں ہے جانے دیں جنگ میں سب اپنی صلاحیتوں میں دوسروں کو شریک ٹھہراتے دیں یہ مشن ہر صورت کا میاب ہونا چاہیے جنگ کے بعد شہر میں ہر کسی نے اپنا اپنا ادارہ بنا لیا ہے اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ ادارے کی اسرار کو ہوفیہ رکھا جائیں اسے پتا نہ چلے ورنہ فورا آئیڈیا چوری کر کے لے جائے گا یہ میرا آئیڈیا ہے یہ کسی کو نہیں دوں گا یہ غیر اسلامی برتا ہوئے فرماتے ہیں اگر ایسا بننا نہیں چاہتے تو انفاق کرو ادا کرو صبح کا صدقہ ہے رات کا صدقہ ہے دیکھو تم سے یہ ادا کروانا چاہتے ہیں بعض افراد کی ادا کرتے وقت جا نکل جاتی ہے تقرار کرو زیادہ نہیں دینا کم دو لیکن ہمیشہ ادا کرو ادا کرو جانے دو ادا کرو میرے بچے یہ لو ادا کرو ادا کرو جانے دو موسیقا موسیقا